بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد عرفان ہے اور الواثر پروپرٹیز اور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہم نے ورکنگ کی ہے پچھلے تقریباً ایک دو ویک میں راولپنڈی اسلامباد کی گردنوا میں جتنی بھی سوسائٹیز لانچ ہوئی ہیں جو کہ آج سے تین چار چار سال پہلے کی ہیں پانچ سال پہلے کی بھی ہیں اور کچھ ریسینٹ ایرا میں بھی لانچ ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے کافی زیادہ ورکنگ کی تو ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ان سوسائٹیز کی جو فائلز کی پرائز ریسیل ویلیو میں ہے وہ بالکل سمجھ لیں کہ ہاف ہے اور ہاف سے بھی کچھ کی جو ابن نیچے ہیں کچھ سوسائٹیزوں کی فائلیں تو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کا ساٹھ پرسنٹ مائنس جار رہا ہے تو ہم اب اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے سب سے پڑی وجہات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سوسائٹیز نے ضرور سے زیادہ پورٹہ لانچ کر دیا مائرکٹ میں جس کی برہ سے فائل کا جو ریٹ ہے وہ سٹیبل ہی نہیں ہو پایا اگر سٹیبل ہوا بھی ہے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوا ہے مدینہ ٹو، ٹری ڈیز یا فائف ڈیز یا ون ویک آرموز تقریباً اس کے بعد اس کا ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا اب صورتحال یہ بنی ہے کہ ان سوسائٹیز کی فائلیں مائنس میں چل رہی ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ سوسائٹیز مجید جو ہے وہ پروڈیکٹ لانچ کر رہی ہیں مختلف شہروں کے اندر جا کے اور کچھ تو انہی اسلامباد پنڈی کے شہروں میں اپنے مزید جو ہے وہ پروڈیکٹ لانچ کرتی ہیں تو پہلی جو فائلیں ہیں آپ کی ان کی تو ویلیو جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے آپ مزید فائلیں لانچ کرتے ہیں پہلے آپ ان کا تو کچھ صدباب کریں ہمارے بہت سارے ایسے علاٹی حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیا اور ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی فائل بیچ نہیں ہے ہم نے فلاں سال میں خریدی تھی تو ہم نے جب ان فائلوں کا ریٹ لینے کی کوشش کی مارکٹ میں تو ہمیں پتا چلا کہ کسی کا پچاس پرسنٹ مائنس میں چل رہا ہے اور کسی کا ساٹھ پرسنٹ مائنس میں چل رہا ہے تو پہلے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں کاروبار جو ہے وہ اگر چلتا ہوتا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فائل کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ اس کو ڈلے نہیں کرنا چاہتا نہ ہی کوئی مجبوری میں ڈلے کرتا ہے کسی کے پاس بھی پیسے ہوں کے تو دیفنیلی بات ہے وہ انسٹالمنٹ جمع کرائے گا اور ایسا ہوتا بھی ہے تو بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو فائل بیچنی پڑ جاتی ہے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دس لاکھ پے کیا ہویا تو اس کی ورث جو ہے وہ چار لاکھ رہ چکی ہوئی ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس بجڑ ہوتا ہے اس کی سوسائیٹی کی فائل کی انوائس پرائز پے کرنے کا دن آپ اس سوسائیٹی میں فائل خریدا کریں اگر آپ جو ہے وہ فائل نہ لیا کریں اس کی بجائے آپ کسی اور جگہ پہ انویسمنٹ کر لیا کریں اگر آپ کے پاس پیسے بنتے ہیں آپ کا ریگولر کاروبار ہے آپ کا کاروبار سٹیبل ہے دن آپ اس سوسائیٹی کی فائل خریدیں اور اس کے ریگولر جو ہے اس کی اسٹالمنٹ جو ہے وہ منٹین کریں تاکہ آپ کا جو پلارٹ ہے وہ بیلٹنگ میں بھی آسکے اور آپ کو پلارٹ بھی الارٹ ہو سکے تو یہاں پھر آپ کے پاس اگر فل پیمٹ پڑی ہے تو آپ ان کو فل پیمٹ دے کے ان سے پلارٹ جو ہے وہ خریدیں اور اس میں آپ کو وہ ڈسکونڈ بھی دیتے ہیں اور دوسرا آپ کا پلارٹ بیلٹنگ میں بھی آتا ہے پھر دن آپ کو جلدی سے جو ہے وہ پلارٹ ڈیولپ ہو کے مل بھی جاتا ہے تو ایسی بہت ساری سوسائیٹیز ہیں تو اس میں ہم یہی بات کریں گے کہ آپ کم سے کم اس چیز کو دیکھا کریں کہ آپ کے بجڑ آپ کے پاس اگر بجڑ ہے تو دن آپ اس سوسائیٹی میں انویسمنٹ کیا کریں اب اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کوٹا بہت زیادہ مارکن میں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی سوسائیٹی کی آلموس تقریباً زیادہ تر جو سوسائیٹیز ہیں ان کی فائلیں مائنس میں ہیں تو یہ پلس میں کب آئیں گی یا لیول پہ بھی کب آئیں گی اس کا تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ ریل سٹیٹ سیکٹر کی جو اس ٹام صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہے امید ہے الیکشن بھی جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے تو اس سے کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ اور سوسائیٹیز کی جو فائلیں ہیں وہ بہتر ہوں گی لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوسائیٹی مزید اپنے پروڈیکٹ لانچ کرتی جا رہی ہے مزید جو ہے وہ لوگوں کو اپنی نئی فائلز دیتی جا رہی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو پیچھے والی فائلز ہیں وہ مائنس میں ہی رہیں گی وہ پلس میں نہیں آئیں گی صرف وہ فائلیں پلس میں آنے کے چانسز ہوں گے جن کی بیلٹڈ میں آ جائیں گی یا جو ڈیولپ ہو جائیں گی وہ بھی مید ہے کہ اگر موجود ہے پلار تو باہر وہاں پہ پرچیزنگ کرتا ہے گھر بناتا ہے کنسکشن ہوتی ہے دیولپنٹ تیزی سے ہوتی ہے دین وہ فائل جو ہے وہ لیول پہ یا پلس پہ جا سکے گی ادروائز ان کے پلس میں جانے کے کوئی چانسز ہمیں دھوڑ دھوڑ تک نظر نہیں آتے ہم اپنے سننے والے سامائن سے یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس اگر اماؤنٹ اچھی ہے تو آپ اچھی سوسائیٹی میں انویسمنٹ کریں اور اس کی کوشش کریں ڈیولپ نہیں تو سمی ڈیولپ پلارٹ خرید لیا کریں اور اپنے انویسمنٹ کو سیو رکھا کریں تو خوفلی ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اگر آپ کو کوئی پلارٹ ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سوسائیٹی کا تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ